افتاری کے وقت انشاءاللہ ذہب الزمہ پیاس جاتی رہی اور افتاری سے پہلے افتاری کے بعد دعا کب مانگنی چاہیے پہلے یا بعد بعد میں تو بعد میں مانگیں تو پہلے کیا کہیں پہلے کہیں بسم اللہ اور افتاری کریں یہ کون مشہور دعا ہے کونسی ہے اللہم لکا صمت وبکا امنت وعلى رزقك افطرت یہ ضعیف یہ سنت سے ثابت نہیں ہے روزہ کی اگر آپ افتاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتداء بسم اللہ سے اور انتہا اس دعا سے ذہب الضم وثلت العروق وثبت اجر انشاءاللہ اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا اطلاعہ سواب نہیں بھی لگا روزہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے روزہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ مزید اجر و ثواب میں مزید اضافہ اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں مزید اجر و ثواب میں